السلام علیکم آئی کوف آپ سب خیریر سے ہوں گے آج کا جو ٹاپک ہے ہم دیکھتے والے کہ اف ایلس سٹیٹمنٹ کیا ہوتی ہے اس کو لکھنے کا سنٹیکس کیا ہے یہ ہم کس لیے یوز کرتے ہیں اور یہ بھی ساتھ میں دیکھیں گے کہ اف جو سٹیٹمنٹ ہی وہ ہمارے لیے اتنی یوزفل کیوں نہیں تھی جس کی وجہ سے ہم نے اف ایلس سٹیٹمنٹ کو ہم نے یوز کیا اس لیکچر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریپسٹ ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پیس کریں تاکہ آنے والے نئے ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے جب ہمیں سٹارٹ کرتے ہیں ہم دیکھیں گے ایکسپلین کریں گے اف ایلس سٹیٹمنٹ کو اور اف ایلس سٹیٹمنٹ بھی دو آلٹرنیٹیبز اب دیکھیں گے ہم نے لاس لیکچر میں دیکھا اف ایلس سٹیٹمنٹ کو ہم نے دیکھا تھا سنگل جو تھی وہ ایلس سٹیٹمنٹ تھی اب یہاں پہ کیا ہے ہمارے پاس تو جو ہیں وہ سٹیٹمنٹ یوز ہوں گی اف اور ایلس ٹھیک ہے لاس لیکچر میں جو سٹیٹمنٹ ہم نے یوز کیا تھا اف اچھا اب ہم نے اف میں دیکھا تھا اف میں کچھ لیمیٹیشنز تھی کہ ہماری اف ہم سب سے پہلے کیا لکھتے تھے اگر سٹیٹمنٹ تھی تو ہم یہ کرلی بریکٹس کے اندر لکھتے تھے اب ہم نے دیکھا کہ جب ہماری اف کی کنڈیشن ٹھو ہوتی تھی then ہماری یہ سٹیٹمنٹ وہ ایکزیکیوٹ ہوتی تھی اگر ہماری یہ اف کی کنڈیشن فالز ہوتی تھی تو کیا ہوتا تھا ہماری یہ سٹیٹمنٹ ایکزیکیوٹ نہیں ہوتی تھی ہمیں سکرین پر ڈسپلی مطلب آوٹپٹ میں کچھ بھی شو نہیں ہوتا تھا اب سے ہماری مطلب ہم burnni ہے ہماری اف کی کنڈیشن فالز ہوتی ہے تو ہم چاہتے ہیں تب ہمیں خصور جو ہے شاخت شد مختلف ویچ اندر لکھتے ہیں hewگر ہماری اف کی کنڈیشن ٹرو تو ہمیں بتاثر ہو مünde خصور جو ہے تو کچھ سٹیٹمنٹ ایف کیش اختصار یا سکرین پر یا آج صورff If their condition ữ کس اس طرح کی کچھ میسیج ہمیں سکرین کو شو ہو اگر ہمیں کنڈیشن کو کوئی میسیج شو کروائے اور اگر ہماری کنڈیشن فالز ہوتی ہے تو بھی ہمیں کوئی میسیج شو کروائے اس کے لیے ہم کیا یوز کرتے ہیں اگر ہم کی سٹیٹمنٹ کو یوز کرتے ہیں اب دیکھ لیتے ہیں کہ if else کی سٹیٹمنٹ کیا کرتے ہیں if else statement is another type of if statement یہ if کی سٹیٹمنٹ ہے یہ ایک اور if کی سٹیٹمنٹ ہے if else it is used to make two-way decision یہ کیا کرتے ہیں یہ کس لیے use کی جاتی ہے two-way decision کے لیے اگر کنڈیشن true ہے تو کونسی سٹیٹمنٹ چلیں گی اگر کنڈیشن false ہے تو کونسی سٹیٹمنٹ چلیں گی if executes one block of statement when the condition is true and the other when it is false اب کیا ہے ہماری پاس یہ if کی ہم نے condition لکھی یہاں پر ہماری کیا لکھی ہوتی ہے condition لکھی ہوتی ہے یہاں پر کچھ set of statements اگر ہماری condition true ہوتی ہے تو یہ والی set of statements چلیں اور اگر ہماری condition false ہوتی ہے تو جو ہے وہ ہماری یہ والی جو ہے وہ statements execute ہونی چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد کہا جی in any situation one block is executed and the other is skipped اچھا جی اب یہ یہاں پر کیا ہوتا ہے in if else statement اب یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ اگر ہماری condition true ہوگی then ہمارے پاس صرف یہ والی conditions چلیں گی جو اس بریکٹس میں لکھی ہیں یہ والی conditions کیا ہو جائیں گے skip ہو جائیں گی یہ execute نہیں ہوں گی اور اگر ہماری condition یہاں پر false ہو جاتی ہے تو کیا ہوگا ہماری جو ہے یہ والی جو ہے statements execute نہیں ہوں گی ہمارے پاس جو یہ والی statements وہ execute ہوں گی ٹھیک ہے اس میں جاتا ہے ہمارے پاس جو ہے ایک block execute ہوگا یا skip ہوگا ٹھیک ہے دونوں block کبھی بھی execute نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے if else statement میں کیا ہوتا ہے صرف ایک block وہ execute ہوگا اور ایک block وہ skip ہو جائے گا ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا کہ آپ کے دونوں blocks وہ execute ہو ٹھیک ہے both blocks of statement can never be executed ٹھیک ہے یہ دیکھنے کے line آگے کہ آپ کے دونوں blocks آپ کی condition true ہونے پر یہ والا block چلے گا آپ کی condition false ہونے پر آپ کا یہ والا block چلے گا وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا possible ہی نہیں کہ آپ کے دونوں blocks statements execute ہوگا دونوں میں سے کوئی ایک execute ہوگا ٹھیک ہے both blocks of statement can never be skipped اور وہ کہہ رہے ہیں ایسا بھی ممکن نہیں کہ دونوں ہی block execute نہ ہوں اور ہمارے پاس دو possible ہیں کیا کہہ رہے ہیں یہ بھی possible نہیں کہ دونوں blocks execute اور یہ بھی possible نہیں ہے کہ دونوں blocks execute نہ ہوں مطلب skip دونوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک block execute ہوگا اور ایک block skip ہوگا اب ہم اس کا syntax دیکھ لیتے ہیں اس کا if else کو لکھنے کا سنٹیکس کیا تھا اس کو ہمیں پتا ہے اس کا ہم نے سمپل کیورڈ لکھنا تھا اور یہاں پر ہماری اس میں condition آ جاتی تھی ٹھیک ہے if else کو بھی لکھنے کا یہی syntax ہے اس میں کیا ہے ہمارے پاس ایک else کا keyword use ہوا ہے اب سنٹیکس دیکھیں ہماری ہماری condition ہم نے statement لکھنی ہوتی ہے statement لکھیں اس کے بعد یہ ہم نے else کا keyword must لکھنا ہے یہ else کا keyword لکھنے کے بعد آپ نے ادھر کچھ بھی نہیں لکھنا یہاں پر آپ کی نا کوئی سمی کلر نہیں آئے گا یہاں پر کچھ نہیں آئے گا simple آپ نے else کا part لکھنا ہے اور statement آپ نے لکھنی ہے اب دیکھیں اگر ہماری condition true ہوگی تو ہماری give alias statement execute ہوگی اگر ہماری condition false ہو جاتی ہے تو else جو بھی statement لکھی ہوگی وہ execute ہوگی if else کا یہ ہمارے پاس جو ہے وہ method ہے کیا کرتا ہے اگر ہماری if والی condition true ہوگی تو اس کے نیچے جو بھی statements لکھی ہوگی وہ execute ہوگی اور اگر ہماری condition false ہو جاتی ہے تو else والا part execute ہوگا اس میں جو بھی statement لکھی ہوں گی وہ والی execute ہوں گی اب دیکھ لیتے ہیں نیچے جو بھی اگر ہمارے پاس کنڈیشن کے بعد صرف ہم نے کوئی ایک statement لکھنا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اس طرح لکھ سکتے ہیں اور اگر ہم نے multiple statements لکھنے مطلب اس کے بعد ایک اور statement آئے گی تو ہم کیا کرتے ہیں اپنی curly brackets کے اندر اس statement کو لکھتے ہیں دیکھیں یہ دیکھ لیں set of statements can also be made conditional اب یہ کیا کہلاتی ہے set of statements جو ہماری ہوتی ہیں جب ہم نے ایک سے زیادہ statement لکھنے ہوتی ہیں تو وہ ہماری کیا کہلاتی ہیں conditional اگر ہمارے پاس کوئی condition ہو تو can also be made conditional ٹھیک ہے یہ conditional آپ لکھنا ہے set of statement اگر آپ single statement لکھنا چاہتے ہیں اگر آپ multiple statements لکھنا چاہتے ہیں تو آپ multiple statements بھی لکھ سکتے ہیں in this case these statements are written in curly brackets دیکھ لیں اگر ہمارے پاس set of statements ایک سے زیادہ statement ہے تو ہم نے in curly brackets لکھنے ہوتی ہیں اب the syntax for compound statement in if as ان کو ہم کیا بول رہے ہیں compound statement بول رہے ہیں if as statement یہ دیکھیں اس کا syntax انہوں نے آپ کو یہ بتا دیا پہلے if کی condition لکھیں گے بریکٹ کے اندر آپ نے if کیورڈ لکھا بریکٹ کے اندر آپ نے condition لکھنا ہے اگر آپ کے پاس multiple statements ہیں تو آپ نے curly brackets لکھنا ہے اس کے بعد کیا ہے ہمارا else کا part شروع ہو جاتا ہے اگر ہمارے پاس multiple statements ہیں تو ہم یہ والی statements لکھیں گے اگر ہماری condition یہ false ہو جاتی ہے تو ہمارا یہ والا line of codes وہ چلیں execute ہوں گی اگر ہماری condition true ہو جاتی ہے تو ہماری یہ والی statements وہ چلیں گی اور یہ والی statement execute نہیں ہوں گی اگر یہ false ہے تو یہ والی statement execute ہوں گی اور یہ والی execute نہیں ہوں گی ابھی ہم نے اوپر دیکھا کہ 8 blocks چلتا ہے یا تو یہ دیکھیں ابھی ہم نے دیکھا اوپر کہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے پاس یہ دونوں blocks ہیں یہ ایک time میں execute نہیں ہوں گے اگر condition true ہونے پر یہ والی block execute اور یہ کیا ہوگا سکیپ ہو جائے گا ایک پروگرام ہم کر کے دیکھ لیتے ہیں یہ ہمارا 11.14 سب سے پہلے ہم نے statement کو understand کرنا ہوتا ہے write write a program that inputs are number اچھا اب کیا کہہ رہے ہیں آپ نے پروگرام لکھنا ہے کیا کرنا ہے انپوٹ کروانا ہے ایک نمبر آپ نے input کروانا ہے انپوٹ ہمیں پتہا ہے جب ہمیں انپوٹ ہمیں انپوٹ کروانا ہے آپ نمبر کچھ بھی نمبر فائنس پر ادھر اور odd number if else structure وہ کہہ رہے ہیں کہ user number enter کروانا ہے ہم نے دیکھنا ہے even نمبر یا odd نمبر ہم نمبر ہم نمبر ہم ہم نمبر مقط splits فائلا ہم نمبر پورم ملنے آپ وریابل کا نیم جو ہے کچھ بھی رکھوا سکتے ہیں نمبر رکھوانا ہے نمبر رکھوا دے کچھ بھی آپ وریابل کا نیم رکھ سکتے ہیں یہ ہماری کیا کہلاتی ہے وریابل ڈیکلیریشن اس کے بعد کہ ہم نے وریابل کا نیم بتا دیا اس کے ساتھ ہم نے اس کی ڈیٹا ٹائپ بتا دی اس سمی کولن آپ نے ہر سٹیٹمنٹ کے لاز پر مرسپ لگانا ہے اس کے بعد ہم نے کلیر سکرین لکھا اس کے بعد ہم نے پتا ہے سکین اپ کاری فنکشن کے ساتھ ہم سکین اپ کاری فنکشن ضرور یوز کرتے ہیں تاکہ ہم ایک چھوٹا سا میسیج ہویا اس سکرین پر شو ہو کہ ہم نے کس قسم کی ڈیٹا کو انٹر کروانا ہے سکین اپ کاری فنکشن یوز کیا بریکٹ سٹارٹ کی ڈبل کٹیشن کے اندر آپ نے لکھنا ہے انٹر آن نمبر آپ نے کیا کیا جی انٹر آن نمبر جو بھی آپ نے یہاں پر تیکس لکھا آپ کو اسکین پر شو ہو گا اس کے بعد ہم نے سکین اپ کاری فنکشن یوز کیا ہے یوزر سے انپٹ لینے کے لئے ٹھیک ہے اب ہم نے کون سا کس واریابل کی ڈیوزر سے لینے ہیں جو ہے ان کی واریابل جو لینے ہیں اب ان کا وی ڈیٹا ٹائپ ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس ان کی ڈیٹا ٹائپ ہمیں پتا ہے ہم نے یہاں پر ڈبل کٹیشن کے اندر فار میں سکین ایک پہلے لکھا ہوں پھر بیکٹ سٹارٹ کی ڈبل پوٹیشن کے اندر ہم نے ہمیشہ فار میں سکیسائر بتانا ہوتا ہے اس کے بعد یہ کومہ آپ نے موسک لگانا ہے یہ اس کا سنٹیکس ہے اس کے بعد آپ نے اڈریس اوپریٹر بتانا ہے یہ ایم پرسنٹ کا سائن ہے یہ کیا کہلاتا ہے اڈریس اوپریٹر کہلاتا ہے یہ کیا بتاتا ہے کہ آپ کا میبری میں کس اڈریس پر جا کے جو ہے وہ آپ کا ویریبل سٹور ہونے والا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا پر آپ نے اس ویریبل کا نیم لکھنا ہے جس کی ویلئ اپ نے ہوئی رسل سے لینی ہے اب ہم نے این کی ویلئ او او این ہلو ان��이 ویلو کرسل سے لینی ہے انہار ہے آپ نے اس ویریبل کا نیم لکھنا ہے چیپٹر ٹین سے پیچھے جتنے بھی پروگرام کرتے آنے ہوا وہیی ستندگیم ہوا ستندگیس دو �ٹیٹمنٹ ایک افللی موٹا ہوں اور یہ السرکتشہ ہوا ہے اب ہم اوپر دیکھ تو ایک افلس کے سٹرکچر کو ہم نے اس کا سینٹیکس دیکھا افلس کا کیا سینٹیکس ہوتا ہے سب سے پہلے آپ نے افلس کا کیورڈ لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے بریکٹ اس کا کیورڈ لکھا اس کے بعد آپ نے بریکٹ کو سٹارٹ کرنا ہے اس کے اندر آپ نے ویقی کنڈیشن لکھنا ہے ہم نے خود بنانے گا ایک دو دفع کریں گے جب پروگرامز کئے تو آپ کچھ سے کنڈیشن بنانے کے قابل ہو جائیں گے ٹھیک ہے اب یہ پریکٹس سے جو ہے وہ آپ کے کنڈیشنز بنیں گی اب دیکھیں اب انہوں نے کیا بولا ہے کہ ہمیں even نمبر دیکھنا ہے اور odd نمبر اگر user جو ہے وہ even نمبر انٹر دیکھیں اب کیا ہم نے فائنڈ کرنا ہے کہ user جو بھی value انٹر کرواتا ہے وہ دیکھیں ہمیں even ہے یا odd ہے اب ہم نے کرنا ہے جی اب دیکھیں even نمبر ہمارا کب آتا ہے جب وہ 2 پر پورا پورا ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے مطلب کیا ہے جی اب ان میں اس نے value انٹر کروائی user نے انٹر کیا کروائی ہے جو بھی value user انٹر کروائے گا وہ کس variable میں store ہو گیا اب یہاں پہ user نے کیا انٹر کروائی ہے جی 10 انٹر کروائی ہے اب ہم نے اپنی logic بنائی کہ ان میں جو بھی value آئی ہے اس کا mod لو 2 کے ساتھ اور اس کا remainder اگر equal آجائے 0 کے تو اس کا مطلب ہے کہ value جو ہے وہ ہماری even ہے اب اس condition کو سمجھنے والی یہی statement جو ہے وہ آپ کی جو ہے آپ کے لئے new ہے اب ہم نے اوپر دیکھا جو ہمارے پاس syntax ہے لکھنے کا سب سے پہلے ہم نے if کا keyword لکھنا ہے bracket کے اندھے ہم نے condition لکھنا ہے condition کو دیکھیں میں نے یہاں سے ہی بنایا اب انہوں نے کیا کہا ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ number جو اس نے انٹر کروائی ہے وہ even ہے یا odd ہے سب سے پہلے تو میں نے وہ even والی اب مجھے پتا ہے کہ جو بھی number آنے والی user انٹر کرے گا اگر تو وہ two پر پورا پورا divide ہو جاتا ہے تو کیا ہوگا اس کا مطلب ہے کہ وہ میرے پاس کیا ہوگا even number ہوگا یہی میں نے logic لگا دی mod یہاں پہ میں نے mod لگایا ہے mod کیا کرتا ہے آپ کا remainder بتاتا ہے یہاں پہ two لکھا ہے یہاں پہ ten لکھا ہے اب کیا کرے گا two جب یہ پورا پورا divide ہو جائے گا یہاں پر نیچے کیا ان میں سے کچھ بھی نہیں بچتا zero آ گیا مطلب اگر میرا یہاں پر zero آتا ہے دیکھیں is equal to zero is equal یہ ہمارا کون سا operator ہے ہمارے پاس یہ relational operator use کر کے ہم یہ conditions جو ہیں وہ بناتے ہیں equal کا sign ہم نے use کیا اور یہاں پر میں نے لکھ دیا zero اگر ان دونوں کو ان دونوں کا mod لینے کے بعد میرا remainder یہ کیا ہے ہمارے پاس remainder ہے remainder جو ہے وہ zero آئے گا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو بھی end میں value user نے enter کروائی ہے وہ کیا ہے positive ہے اب ہم نے نیچے ایک statement لکھتی اس میں کیا لکھتی ہے printf ٹھیک ہے printf لکھا اور %d ہم نے بتایا کہ جو بھی user value enter کروائی ہے وہ ہمارے پاس اس کی data type کیا ہے جو integer ہے تو اس کا format specifier یہاں پر ہم نے لکھنا ہے %d is even ٹھیک ہے یہ %d کس لیے لکھا یہاں پر آپ نے کومے کے بعد جو ہے وہ آپ نے یہاں پر variable کا name لکھنا ہے جو ہم نے screen پر show کروانا ہوتا ہے ٹھیک ہے جس کی value جس کی value ہم نے screen پر show کروانے ہوتی ہے یہاں پر ہم نے اس variable کا name لکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ نے یہ syntax آپ نے printf کا جو ہے وہ بہت اچھے سے میں نے آپ کو explain کیا ہوا ہے اگر آپ کو یہاں پر سمجھ نہیں آرہی آپ last night lectures دیکھیں اس میں ڈیٹیل میں جو ہے printf کا جو ہے functions explain کروایا ٹھیک ہے printf کا آپ lecture دیکھیں گے تو آپ کو اچھے سے سمجھا جائے گی double quotation کے اندر وہ ہم نے text لکھ لیا یہاں پر دیکھیں کومے کے بعد ہم نے یہاں پر اس variable کا name لکھنا ہوتا ہے جس کی value جو ہے وہ ہم نے screen پر show کروانا ہوتا ہے اب ہم نے screen پر اس کی values show کروانا ہوتا ہے n کی n کی data type ہمارے پاس ہمیشہ ہم نے scan app function میں بھی اور ہم نے print app function میں بھی جو ہے جب بھی یہاں پر variable کا name لکھنا کرتے ہیں اس کا format specifier ہم نے یہاں پر یہ ہم نے double quotations کے اندر یہ ہمارے پاس format جو string ہوتا ہے اس کے اندر must جو ہے وہ ہم نے display کروانا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر ہم نے format specifier must بتانا ہوتا ہے کہ ہم ہمارے پاس screen پر data show ہونے والا ہے وہ کس type کا ہے ٹھیک ہے یہ %D بتا رہا ہے کہ جو value show ہونے والا ہے وہ ہمارے integer type کے اب ہم نے یہاں پر ایک چھوٹی سی statement لکھتی کہ print app کروا دو double quotations کے اندر %D is even ٹھیک ہے double quotations close coma اور n یہاں پر وہ variable کا name آئے گا جو ہم نے value show کروانی ہے ٹھیک ہے جیسے ہی اس نے دیکھا یہ condition true تو اس نے کیا کیا آپ کو print کروا دیا %D n کی value 10 is even ٹھیک ہے اگر یہ condition فالز ہو جاتی ہے یہ تو آپ کو show ہو گیا اگر for example user یہاں پر آپ کو 11 value enter کرواتا ہے 11 اب دیکھیں ہم یہاں پر condition پر آئے اسی طرح یہ چلتا جائے گا پر آئے اس کے دیکھا n جو ہے اس کا mode لینا ہے 2 کے ساتھ جب ہم نے n کا mode لی گیا یہاں پر لینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پر میں آگر لیتی ہوں اب میرے پاس value کیا ہے 11 user نے for example enter کرواتا ہے اب 2 کو جب ہم نے 10 لکھا اور یہاں پر ہمارا رمائنڈر کیا موڑ 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 اگزیکیوٹ شئے موڑ 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 ال 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 اگزیکیوٹ نہیں ہوگی کون سی والی اگزیکیوٹ ہوگی یہ ایلس والا پارٹ جو ہے وہ ایلس والے پارٹ پر آیا اور اس نے کون سی سٹیٹمنٹ کو اگزیکیوٹ کروانا ہے اس سٹیٹمنٹ کو اگزیکیوٹ کروانا ہے اب آپ کو سکرین پر کیا دکھا ہوا نظر آئے گا ہم نے یہی دیکھا تھا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایک سٹیٹمنٹ سکپ ہوتی ہے اور ایک سٹیٹمنٹ اگزیکیوٹ ہوتی ہے سیٹ اوپ سٹیٹمنٹ بھی ہو سکتی ہیں اور ہم نے ابھی دیکھا کہ اوپر یہاں پر اپ کے بعد سیٹ اوپ سٹیٹمنٹ بھی آ سکتی ہیں مطلب وہ ایک block execute ہوگا یا تو ہوگا یا نہیں ہوگا اگر condition true ہوگی تو یہ والا block execute ہوگا اگر condition false ہوگی تو یہ کیا ہوگا یہ والا block جو ہے وہ ہمارا skip ہو جائے گا نہیں execute ہوگا ایلس میں جو بھی پارٹ ہوگا ایلس میں جو بھی سٹیٹمنٹ لکھی ہوگی وہ جو ہے وہ execute ہوگی اگر ہماری condition یہ والی جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہے true ہو جاتی ہے اگر ہماری condition دیکھیں true ہوگی تھی جب تو ہمارے پاس یہ جب ہمارے پاس 10 آیا تھا تو یہ والی condition ہمارے پاس true ہوگی تھی تو ہمارے پاس یہ والا part جو ہے وہ program کا execute ہوا تھا اور یہ والا جو تھا part else والا part جو ہے وہ execute نہیں تھا ہوا ٹھیک ہے program terminate کر گیا تھا جیسے ہی ہم نے دیکھا کہ ہماری condition false ہوئی ہمارا یہ والا part جو ہے وہ execute نہیں ہوا تھا دیکھیں آپ کو کیا ادھر even number لکھا ہوا نظر آ رہا ہے نہیں آپ کا جو ہے else والا part جو ہے condition کے false ہونے پر execute ہوگا ٹھیک ہے یہ تھا آج کا ہمارا topic اگر if else میں آپ کو کسی قسم کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پھول سکتے ہیں اور اگر lecture اچھا لگا ہو تو دعاوں میں like کرنا مت پھولیے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ